دوستو ڈلی میں جس پرکار سے آبادی پاٹھی کی سرکار نے لگاتار گھوٹالے پہ گھوٹالے برشتہ چار پہ برشتہ چار اپنات پہ اپنات کیا ہے اس سے یہ کہنا تشوکتی نہیں ہوگی کہ آبادی پاٹھی کے سرس نیتاؤں کو دیکھیں تو یہ پوری طرح سے چوروں کی بارات لگتی ہے اور اس چوروں کی بارات کے روکیہ عربندی قیدریوان بار بار مجھے کو صدی کرتے ہیں کہ وہ چوروں کی بارات کے روکیہ ہے اچھی سکشہ بہت عمشق ہے اس میں کوئی ہو رہا نہیں آج بھی ہمارے آمدنوں کے بچے انہی سرکاری سکروں میں پڑھتے ہیں اور یہ جس میں کہاں بھی جاتا ہے کہ بیان بہت عمشق ہے حالت ہی جب ہوں گیان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی لگتا ہے کہ کہیں گیان پاور جیسا بن ہو جائے ابھی جلی کے مخیہ چوروں کی بارات کے مخیہ عربندیوان کا گیان سارا گیان ہر جگہ پرشتہ چاہ کرنے میں ہی لگ رہا اس کا ایک جانتول ہے جب ہم لوگوں نے کلاس روم گھوٹانے کی بات کری تھی جب ہم لوگ اس کو لے گھر کے آ کے بڑے لئے پتہ کرنا تھا کہ یہ کہ کمرہ 32-32 روپ میں یہ بن رہا ہے تو مل کو شنکہ ہو یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہیں MCB کے پرمانیٹ رسٹرکچر آج پھر آپ سے یاد دلاؤں گا کہ PS اور SPS پرمانیٹ رسٹرکچر اور سینی پرمانیٹ رسٹرکچر دو شبد چلتے ہیں ڈلی میں جب بھی ہم کوئی عمارت بناتے ہیں اور یہ ڈلی کی بارٹی جلتہ پارٹی کے سمجھ کی MCB پرمانیٹ رسٹرکچر بڑھاتی تھی لگوک ساڑھے دو لاکھ رنپے میں ایک کمرے کے وہاں ڈلی کی ہماری پارٹی کے سرکار نے 32 لاکھ میں بنائے سیمی پرمانیٹ رسٹرکچر کارٹر پٹیا والی چھر جو کہ سیمی پرمانیٹ مطلب کبھی بھی اس کو کھا کے رکھا جا سکے اور اس کی قیمت 32 لاکھ جب ہم لوگ اس میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو جان کر کے پتا چلے گا کہ جیسے کونڈریس نے جو آج کل ایک گھٹ بندر پہ اس نے مرسٹرچار کی ساری حدے پار کر دی بھائیسے ہی اسی گھٹ بندر کے ایک اگرین کے دیوانے بھی مرسٹرچار کی ساری حدے پار دی جو مکھے بندوں پہ ہم آنا چاہتے ہیں آپ سوچئے اس دلی سے کیا کا گکلا ایک سائز گھٹالا ہمالا گھٹالا پینک بٹن گھٹالا دلی جنبوٹ گھٹالا دلی سی بس گھٹالا سی سوال گھٹالا اور اب نیا آیا ہے کمروں کے کلاس روم کا گھٹالا یہ کون گھٹالا اس لیے منہ کارچوروں کی بارات چوروں کی بارات کی مکھی ہے اب سب سے جو انٹریسٹنگ بات ہے ہمارے پاس جمیسی کی ریپورٹ آئی کس کے مانگ میں پہ آئی ہے لوکایت کے مانگ میں پہ آئی ہے اس لوکایت میں جہاں یہ لوگ خوشش کرتے ہیں کہ اس ہی پہلے تو اس کو سنا ہی نہ جائے ہم لوگ اپنی نیایت کی آسا میں ہیں اور اپنی جرد پہ اپنی سچائی پہ اڑے رہے ہیں ریپورٹ کہتی ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کچھ بھی ہوا ہے علیہ السلام بڑھے 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 کچھ بڑھے 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 وڑھے بڑھے بڑھے ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کلاس روم کے نام پہ ڈالٹ کو ہی اسی میں رکھ دیئے یہ کلاس روم کے نام پہ کسی پرنسپل کے لئے روم بنا ہے تو وہ بھی اسی میں رکھ دیئے اور جو بلے تھی اس میں کچھ رکھائی کتا ہی کر دیا اسی کو اسی میں رکھ دیئے اور یہ ریپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سسپیکٹ ہے سب کچھ میں سندے ہے اور اس کو بڑی چارج کی آوشکتہ ہے یہ دو کائیوٹ کو سی بی سی نے لکھ کر کے پیش دیا اس میں جو سب سے مہترکون بار آپ سب بھی جانتا ہی پیانی چاہیے کہ ان کا گھوٹالے کا طریقہ کیا ہے آپ لوگ جب سنیں گے تو آپ سند رہ جائے گے کہ نیموں کے امسار سو کروڑ کے اوپر کے سبی پروژیکٹ کو کیابنیٹ میں لے جانا پڑتا ہے تو انہوں نے کیا کیا اور جب کیابنیٹ میں جائے گا تو کئی بھی بابوں سے ہو کر گئی آئے گا پھر وہ ریچیم ہو دے کے پاس بھی جائے گا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ستارے کو چھوٹے 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 چکڑوں میں بانٹ دیا اور کسی کو اس مانت تک جانے ہی نہیں دیا جسے یہ کیابنیٹ پہ جائے آپ دیکھئے یہ بڑے لکھے جان کا اوپیو کہاں کر رہے ہیں رشتہ چار کو کتنی سببائی سے کر سکتے ہیں تاکہ اس دروازے تک اس سیبل تک جائے ہی نہ جہاں پہ اس کو کوئی اور بھی جانس کی بات کریں اور یہ سارا کچھ کتنے دیر میں ہوتا ہے آدھے گردے کی میٹنگ میں ختم ہو جاتا ہے جب اڑیت بیبھاگوں سے جائے گا نہیں تو اس کو اگرد کھیجریوال کے آدیش باندہ ڈرنسٹر جو میں نے پڑھا سی ایم ڈلی اس پروڈیکٹ کو سولہ چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹ میں بانٹ دیا لیا جس سے ان کی سائنسن ایکسپینڈیچر فننس کمیٹی سے لے بھی گئی پنمتی اور چیرمن خود پی ڈوڈی کے مانتری ستیندر سے اب تو جیر نہیں تو آپ سمجھیں گے جب جیر میں ہے تو انہوں نے کیوں کار گھو بھی سکتے ہیں بھائی آدھے دیریکٹر نا پرگی میں کھیجریوال تو وہ باہر کیسے رہے کی کیسے رہ سکتے ہیں ان کی بھومتہ کی چانس چونکہ اکثر آپ سلے ہوگے وہ کسی پائن پر سائن نہیں کرتے وہ کسی چیز پر دیریکٹر نہیں دیتے اور میٹنگ وہ ملتے نہیں اس لیے کئی بار وہ برش جاتے ہیں اور ان کی جنگہ دوسرے لوگ جل چلی رہتے ہیں تب یہ بہت مہتر پور جارکاری ہے کہ یہ سب کو چھر بند کیجریوال کے دلیکشن پر ہوا ایک بجے سے ڈیڑھ بجے تک دس پرپوزن کنسیڈر کر دیئے گئے اور پانچ سو اپیس دسمالوں تیرانکے کروڑ کے پروجیکٹ ماں تیس منٹ میں پاسک کر دیئے گئے کہیں نہیں جانا پڑا ایل جی مہودے کے ٹیبل پر میں نہیں جانا پڑا تو اس پرکار سے جب ہم لوکایوت نے گئے تو لوکایوت مہودے نے بہت سارے ہم لوگوں سے سواد کیے کیوں بہت ساری باتیں ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ فائنلی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اس کو چیپ سیکریٹری سے سی وی سی سے اس کا جواب مانگا اور آج وہ جواب آپ سب کے سامنے میں لکھتے پیٹھا وہ ساری جواب ہے اس کو آپ بدوان فترکار ہیں آپ اس کو ضرور پڑھئے گا